موسیقی پیارے بھائی اور بھین میں یقین کرتوں کہ آپ لوگاں خدا کے کلام میں دلچسپی لے رہوں گے تو آپ لوگ کو یاد ہوں گا کہ ہم باب اکیس میں پہلے آٹھ آیتیں اٹھائے تھے اور ہم دیکھے تھے کہ حضرت عصاق پیدا ہوتے ہیں اب ہم پیدا ہش کی کتاب باب اکیس کے دوسرے بات پہ جائیں گے اور وہ ہے حاجرہ اور اسماعیل نکالے جاتے ہیں اب ہم لوگاں آیت نو اور دس پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور سارا نے دیکھا کہ حاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہام سے ہوا تھا تھٹے مارتا ہے تب اس نے ابراہام سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے عصاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا تو پیارے باہر بین یا اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ جیسا حضرت عصاق پیدا ہوئے گھر میں مصیبتیں پیدا ہونا شروع ہوئی یا ہم دیکھتے ہیں کہ حاجرہ کے بیٹے اسماعیل تھٹے مارتے ہیں یا ہم کو حضرت اسماعیل کے طبیعت کا پتہ چل رہا ہے کہ ان کی طبیعت کس خزم کی طبیعت تھی حضرت عصاق گھر میں پیدا نہیں ہونے کے پہلے حضرت اسماعیل ایک اچھے اور نیک بچے تھے مگر جیسا حضرت عصاق کی پیداش ہوئی تو حضرت اسماعیل اپنا اصلی رنگ باتانا شروع کرے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ یسو مسیح پہ ایمان رکھنے والے کے اندر دو مزاجاں دیکھیں گے جب تک آپ ایمان نہیں لائے ہیں آپ کا پرانا مزاج آپ کو اپنے خوابوں میں ہرتا تھا یعنی کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں مگر جب آپ یسو مسیح کے ذریعے سے نئے سیرے سے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک نئی مزاج پیدا ہوتی ہے یعنی کہ خدا کے طرف سے آپ ایک نیا مزاج حاصل کرتے ہیں اور جب آپ یہ نیا مزاج حاصل کرتے ہیں وہاں سے آپ کے زندگی میں مصیبتیں شروع ہوتے ہیں حضرت پولوس حصول رومیو کے نام کے خط میں باپ ساتھ میں یہ دو مزاجوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ دو مزاجیں کیسے ایک دوسروں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اگر ہم آیت انیس پڑھیں گے تو پولوس حصول بہتے ہیں ذرا غور سے سنو چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا مگر جس بدلی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نیا مزاج جو ہے چاہتا ہے کہ اچھا کام کرے اور برا کام نہ کرے مگر پرانا مزاج چاہتا ہے کہ اچھا کام نہ کرے بلکہ برا کام کرے تو یا جو ہے پرانا مزاج ہم کو اس کے خوابوں میں کرنا چاہتا ہے تو یہاں آپ کو فیصلہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کونٹ سے مزاج پہ چلنا چاہیں گے کیا آپ اپنے آپ کو پرانی مزاج کے حوالے کرنا چاہیں گے یا پھر نئی مزاج کے حوالے کرنا چاہیں گے اور میرے بھائی یہاں ہم کو ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے یسو مسیح کے حوالے کریں یہاں جو ہے اپنے زندگی میں پاک روک کو کام کرنے کی اجازت دینا یا پھر اپنے آپ کو جسم کے خواہش میں مبتلا کر لینا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے روح کے حوالے کرنا یا پھر اپنے آپ کو جسم کے حوالے کرنا یعنی کہ یہ دو کے علاوہ اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے جس کے حوالے آپ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں یہاں کلام بتاتا ہے جہاں سارا بولتے ہیں لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے عساق کے ساتھ وارث نہ ہوگا کلام بتاتا ہے کہ لونڈی کا بیٹا نکال دیا جائے اب ہم آیت گیارہ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے پر ابراہم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی میرے بھائی کتہ بھی بولے تو جہاں تک جسم کی بات پیدا ہوتی ہے تو اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں جیسا عساق ہیں عساق تو ابیچ پیدا ہوئے ہیں اور ان کو اپنے خود کے بارے میں ابھی جانکاری نہیں ہے مگر یہ بچہ اسماعیل گھر میں کافی سالوں سے رہتا تھا انہوں چودہ برس کے ہیں اور حضرت ابراہیم ان سے محبت رکھتے ہیں حضرت ابراہیم اسماعیل سے کافی لگ گئے ہیں اسماعیل کو چھوڑنا ان کے لیے تکلیف کی بات ہے اور ان کو چھوڑنا بھی ضروری ہے اگر انہوں اپنے گھر میں امن اور چین خائم کرنا چاہتے ہیں تو پیارے دوست ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا حضرت ابراہیم اور سارا کے چالوں سے راضی نہیں تھا خدا کی مرضی نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم حاجرہ سے جسمانی ناتا جوڑنا یہ خیال سارا کا تھا اور حضرت ابراہیم وہ خیال کو خبول کرے خدا کے نظروں میں یہ گناہ تھا خدا اس میں راضی نہیں تھا نہ رہیں گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا حضرت ابراہیم کے دل میں تکلیف ہوئی حضرت ابراہیم کا دل ٹوٹ گیا مگر ان کے پاس اور دوسرا چارہ نہیں تھا سیوہ یہ کہ حاجرہ سے اور اسماعیل سے الگ ہوئے اور سارا کو خوش کرے میرے بھائی یسو مسیح پہ ایمان رکھتے ہوئے ہم ہمارے پرانے اور نئے مزاجوں کے ساتھ مل جھل کے نہیں رہ سکتے ہمارے زندگی میں یسو مسیح کو چھوڑ کے پرانا مزاج اپنانا پڑھیں گا یا پھر یسو مسیح کو پکڑے رہ کے نیا مزاج اپنانا پڑھیں گا آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے حضرت یاہوب اپنے خط میں لکھتے ہیں ذرا غور سے سنو شک کرنے والا سمندر کی لہریں کی مانن ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کی مجھے خداون سے کچھ ملے گا وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی ساری باتوں میں بے خیام تو پیارے بھاربین یہ بات ہم کو یہ سمجھاتی ہے کہ آج کل کے مسیح لوگ کتے دگمگائے لوگ ہیں ان لوگاں دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ یسو مسیح کے ساتھ بھی چلنا چاہتے ہیں مگر ہم ایک ساتھ دو کامہ نہیں کر سکتے ہم کو یسو مسیح کے ساتھ چلنا ہے یا پھر دنیا کے ساتھ یہ لوگ روحانی طور سے دو دلیں ہیں پیارے بھاربین یونانی لوگ جو ہیں گھوڑوں کی دوڑ رکھے جو دو گھوڑوں کی دوڑ تھی اور گھوڑوں پہ بیٹنے والا اپنا ایک تانگ ایک گھوڑے پہ رکھا اور دوسری تانگ دوسرے گھوڑے پہ رکھا اس کے بعد دوڑ شروع ہوئی یہ ایک اچھی دوڑ تھی جب تک کہ دونوں گھوڑے ایک ساتھ تھے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دو مزاجہ ہیں ایک کالا گھوڑا ہے اور دوسرا سفید گھوڑا ہے میرے دوست اگر یہ دونوں گھوڑے ایک ساتھ چلتے ہیں تو یہ ایک اچھی دوڑ ثابت ہوں گی مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دو مزاجہ ایک ساتھ نہیں دوڑ سکتے کالا گھوڑا ایک طرف جائیں گا اور سفید گھوڑا ایک طرف جائیں گا جب یہ دونوں گھوڑے اپنے مرضی سے ایک ایک طرف جاتے ہیں تو اس وقت ہم فیصلہ کر لینا کہ ہم کون سے گھوڑے کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں ہم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی پرانی مزاج کے ساتھ چلنا چاہیں گے یا پھر نئے مزاج کے ساتھ ہم پرانی مزاج کے ساتھ جینا چاہیں گے یا پھر نئے مزاج کے ساتھ اس لئے میرے بھائی خدا کا کلام کو بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پوری طریقے سے خدا کے حوالے کرنا اگر ہم رومیو کے نام پولوس رسول کا خط باب چھے اور اس کی آیت تیرہ پڑھیں گے تو پولوس رسول بوتے ہیں ذرگور سے سنو اور اپنے آزا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے آزا رازبازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو پیارے بھائیر بہن اگر ہم رومیو کے خط کاچ باب آٹھ اور اس کی آیت تین چار پڑھیں گے تو پولوس رسول لکھتے ہیں ذرگور سے سنو اس لئے کی جو کام شریعت جسم کے سبب کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور گناہ کی خربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تاخاظہ ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں تو میرے بھائی شریعت آدمی کے پرانی مزاج کو اپنے خوابوں میں کرنے کے لیے کوشش کی مگر ناکامیاب رہی اب خدا کی روح جس کے ذریعے سے آدمی کو جو یسو مسیح پہ ایمان لائے ہے نئی مزاج دی گئی ہے ہم کو طاقت دیتی ہے وہ مزاج کو اپنے خوابوں میں کرنے کے لیے جو پرانی ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کام شریعت کے ذریعے سے نہیں ہو سکا وہ خدا کے روح کے ذریعے سے ہوا مگر میرے دوست ہم بھی خدا کے روح کا ساتھ دینا ہے ہم اپنے آپ کو پوری طرح سے خدا کے حوالے کرنا ہے تو پیارے بھار بین پیدائش کی کتاب باب اکیس میں اسماعیل کی مزاج جو حاجرہ کے بیٹے ہیں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے اور اسماعیل کے یہ مزاج کو ہم دیکھے ہیں کہ ان کے خوم پہ نازل ہوئی وہ خوم پہ جو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھائے رکھی ہیں اور اسماعیل کی تصویر نسل با نسل چلے آئی ہے جیسا میں آپ لوگو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش یسو مسیح کے پیدائش سے کافی ملتی جھلتی ہے اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ خدا جو ہے اگدم سے انسان کے اوپر کماری عورت کا بیٹا جننے کے بارے میں ظاہر نے کرا کماری کے ذریعے سے بچہ پیدا کرنے سے پہلے کئی پیدائشوں کو ظاہر کرا جس میں موجزہ تھا یعنی کہ بچوں کی پیدائش خود ایک موجزہ تھی مثال کے طور پر سیمسون کی پیدائش ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ان کے ماں باپ عمر رسیدہ ہو گئے تھے یا پھر یوہنہ ببتزمہ دینے والے کی پیدائش ان کے بھی ماں باپ عمر رسیدہ ہو گئے تھے جب انہوں پیدا ہوئے اور یہاں ہم حضرت عساق کے پیدائش کے بارے میں دیکھیں حضرت ابراہیم سو برس کے تھے اور سارا نوت برس کے تھے جب انہوں پیدا ہوئے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بڑتی وقت پیدا ہونا خود ایک موجزہ تھا یعنی کہ خدا انسان کو تیار کر رہا تھا کہ آگے چل کے میں ایک اور موجزہ کروں گا اور وہ موجزہ یہ رہنگا کہ میں کماری کے ذریعے سے بچہ پیدا کروں گا اب ہم لگا عساق کے پیدائش کو میں چاہوں گا کہ آپ لگا توجہ کے ساتھ سننا عساق کی پیدائش اور یسو مسیح کی پیدائش میں وائدہ تھا جب خدا حضرت ابراہیم کو اور شہر سے پچیس برس پہلے باہر بلایا تو خدا ان کو بولا کہ میں تم کو اور سارا کو ایک بیٹا دیوں گا پچیس برس کے بعد خدا جو ہے اپنے یہ وائدے کو ابراہیم کے زندگی میں پورا کرا خدا جو ہے اسرائیلی قوم کو بولا کہ کماری حاملہ ہوں گی جب یسو مسیح بیتلہم میں پیدا ہوئے تو خدا کا یہ وائدہ پورا ہوا تو دونوں کی پیدائش میں وائدہ تھا دوسری بات یہ کہ دونوں کے پیدائش میں وائدے میں اور وائدہ پورا ہونے میں کافی فاصلہ تھا خدا حضرت ابراہیم کو وائدہ کرنے کے پچیس برس کے بعد اس کا وائدہ پورا ہوا یسو مسیح کے پیدائش دیکھیں گے تو ہم نسل با نسل پھچے جا سکتے ہیں مثال کے طور پر خدا وائدہ کر چکا تھا کہ دعوت کے گھرانے سے ایک نکلنگا اور یہ جو ہے جسو مسیح پیدا ہونے کے ہزار برس پہلے کی بات ہے تیسری بات جو ہم دیکھتے ہیں بیٹا پیدا ہونے کا جو پیغام دیا گیا تھا وہ سارا کے لیے اور مریم کے لیے ایک عجیب و غریب بات تھی اور ایک ناممکن کی بات تھی آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ جب خدا کے فرستے صدم کے طرف روانہ ہو رہے تھے تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوئی اور وہ فرستے عصاق کے پیدائش کے بارے میں حضرت ابراہیم سے ذکر کرے جو کہ ناممکن کی بات تھی اور سارا یہ سن کے ہسے اور بولنے کو لگے کہ یہ ہوچنے سکتا یہ تو یخین کرنے کے باہر ہے اور پہلے کون تھے کوانی کے بچہ جننے کے بارے میں سوال اٹھانے کے لیے وہ مریم خود تھے جب فرستہ مریم کو پیغام دیا تو انہوں بولنے کو لگے کہ یہ کیوں کر ہوگا جس حال میں کی میں مرد کو نہیں جانتی چہتی بات اگر ہم دیکھیں گے تو اسحاخ اور یسو مسیح پیدا ہونے سے پہلے ان کا نام رکھا گا حضرت ابراہیم اور سارا کو بولا گیا تھا کہ تم لوگوں کو ایک بیٹا ہوں گا اور تم اس کا نام اسحاخ رکھنا اور یسو مسیح کے پیدائش کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بھی نام انہوں پیدا ہونے سے پہلے رکھا گا فرستہ حضرت یوسف کو بولنے کو لگا کہ وہ بیٹا جنگی اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا اچھا یہ ہوگا اب پانچویں بات ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی پیدائش خدا کے وقت سے ہوئی اگر ہم پیدائش کی کتاب باب اکیس کے دوسرے آیت میں دیکھیں گے تو یہ آیت خدا کے وقت کے بارے میں بات کرتی ہے جہاں لکھا ہوا ہے سو سارا حاملہ ہوئی اور ابراہم کے لیے اس کے بڑاپے میں اسی معیان وقت پر جس کا ذکر خدا نے اسے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا اور اگر ہم یسو مسیح کے پیدائش میں غور کریں گے تو پولوس رسول گلیتیوں کو اپنے خط میں لکھتے ہیں جہاں باب چار اور آیت چار میں انہوں بولتے ہیں لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے مات اہد پیدا ہوا یہ ہوگا اب ہم چھٹویں بات جو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں پیدائشیں موجوزیں تھیں حضرت عساق کی پیدائش ایک موجوزہ تھی اور یسو مسیح کی پیدائش ایک موجوزہ تھی یسو مسیح کے پیدائش میں انسان کا کوئی حصہ یا تعلق نہیں تھا یہ ہوگا اب ساتویں بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ دونوں کی پیدائش اپنے اپنے باپ کا خوشی کا باعث بنی کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کا نام عصاق رکھے جس کا مطلب ہے حسین حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو یہ نام دیئے کئی کو بولے تو اگر ہم پچھے باتوں پہ جائیں گے تو ہم کو معلوم ہوں گا کہ جب خدا ان کو بیٹا دینے کا پیغام دیا تو انہوں ہسنے لگے کئی کو بولے تو انہوں خدا کے یہ بات سے خوش ہوئے اگر ہم یسو مسیح پہ غور کریں گے تو ہم مطیقی انجل باپ دین اور آیت سترہ میں پڑھتے ہیں اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جسے میں خوش ہوں تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں اپنے باپ کے لئے خوشی کا باعث بنیں یہ ہوگا اب آٹھویں بات جو ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اپنے باپ کے فرما بردار تھے اپنے آپ کو پوری طرح سے اپنے باپ کے حوالے کریں پیدائش کی کتاب باپ باویس میں ہم دیکھیں گے کہ عصاق کو سوختانی خربانے کے طور پر چڑھائے جانے کے لئے لے جایا گیا ان کے باپ ان کو سوختانی خربانے کے طور پر چڑھانے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں یا ہم کو ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم ان کو اپنے ساتھ لے لے کے جارے تھے تو انہوں چھوٹے بچے نہیں تھے یعنی کہ آٹھ یا نو سال کے نہیں تھے بلکہ عصاق جو ہے کافی بڑے ہو گئے تھے ایک صاحب کا یہ خیال ہے کہ جب حضرت ابراہیم ان کو سوختانی خربانے کے طور پر چڑھانے کے لئے لے جا رہے تھے تو اس وقت عصاق جو ہے تینتیس برس کے تھے جو بھی ان کی عمر تھی یہ پکی بات ہے کہ انہوں چھوٹے بچے نہیں تھے اور یہاں انہوں اپنے آپ کو اپنے باپ کے حوالے کرے اور باپ کے حکم کے مطابق مرنے کے لئے بھی تیار ہو گئے تھے اور یسو مسی بھی آسمانی باپ کے فرما بردار تھے یہ ہوگا اب ہم نوی اور آخری بات پر جائیں گے عصاقی موجوزے کی پیداش یسو مسی کے مردوں میں سے جی اٹنے کی تصویر ہے ہم پولوس رسول کے باتوں پر غور کر چکے ہیں جہاں انہوں حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ لکھتے ہیں جہاں رومیوں کے نام کا خط باب چار اور آیت انیس بتاتا ہے اور وہ جو تقریباً سو برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا یعنی کہ موت کے ذریعے سے زندگی آئی یعنی کہ یہ ہے مردوں میں سے جی اٹنے کی بات پیارے باہربین یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو پولوس حصول یہ بات پر زور دینے کے بعد انہوں یسو مسیح کے بارے میں یہ بولتے ہیں جہاں رومیوں کے نام کا خط باب چار اور آیت پچیس میں لکھاوا ہے وہ ہمارے خسروں کے لئے حوالے کر دیا گیا اور ہمارے رازباس تہرنے کے لئے جلایا گیا تو دوست حضرت عزاق میں ہم یسو مسیح کی بہترین تصویر دیکھتے ہیں پیارے دوست اب ہم دیکھیں گے کہ خدا قیصہ حضرت عبراہیم کے ساتھ اور حجرہ اور اسماعیل کے ساتھ فضل و کرم سے پیش آتا ہے آیت بارہ میں لکھاوا ہے اور خدا نے ابراہم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگی جو کچھ سارا تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا تو یا خدا حضرت عبراہیم کو صاف صاف بتاتا ہے کہ انہیں اسماعیل کو کسی طریقے سے بھی خبول کرنے والا نہیں ہیں آیت تیرا بتاتی ہے اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک خوم پیدا کروں گا اس لئے کی وہ تیری نسل ہے تو یا خدا ان کو بھروسہ دلاتا ہے کہ میں اسماعیل کو نہیں چھوڑا ہوں بلکہ اسماعیل کے ذریعے سے بھی ایک بڑی خوم بناؤں گا اب ہم آیت چودہ سے اکیس پڑھیں گے لکھاوا ہے تب ابراہم نے صبح صورے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے حاجرہ کو دیا بلکہ اسے اس کے کندے پر دھر دیا اور لڑکے کو بھی اس کے حوالے کر کے اسے رخصت کر دیا سو وہ چلی گئی اور بیر صبح کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی اور جب مشک کا پانی ختم ہوگا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے دال دیا اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے تپے پر دور جا بٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی اور خدا کے فرستے نے آسمان سے حاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا اے حاجرہ تجھ کو کیا ہوا مت ڈر کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال کیونکہ میں اس کو ایک بڑی خوم بنوں گا پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے پانی کا ایک کواں دیکھا اور جا کر مشک کو پانی سے بھر دیا اور لڑکے کو پلایا اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا اور تیر انداز بنا اور وہ فارند کے بیابان میں رہتا تھا اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی تو پیارے بھائی بین یہاں ختم ہوئی دوسری بات کہ حاجرہ اور اسماعیل نکالے جاتے ہیں اب ہم پیدائش کی کتاب باب اکیس کے تسرے اور آخری بات پہ آئیں گے اور وہ ہے حضرت ابراہیم اور ابی ملک احد بانتے ہیں یہ بات کا ثبوت ہم لوگوں آیت باوی سے آیت چونتیس میں ملیں گا جو ہم یہ آیتیں پڑھیں گے اور پیدائش کی کتاب باب اکیس کو ختم کریں گے لکھا ہوا ہے پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکول نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تُو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے اس لئے تُو اب مجھ سے خدا کی خسم کھا کہ تُو نہ مجھ سے نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا بلکہ جو مہربانی مینے تجھ پر کی ہے ویسے ہی تُو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تُو نے خیام کیا ہے کرے گا تب ابراہیم نے کہا میں خسم کھوں گا اور ابراہیم نے پانی کے ایک کوئے کی وجہ سے جسے ابی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھن لیا تھا ابی ملک کو جھڑکا ابی ملک نے کہا مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا اور تُو نے بھی مجھے نہیں بتایا اور نہ میرے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابی ملک کو دیئے اور دونوں نے آپس میں احد کیا اور ابراہیم نے بھیڑ کے ساتھ مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا اور ابی ملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے اس ساتھ مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان ساتھ مادہ بچوں کو تُو میرے ہاتھ سے لے تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کی مائن نے یہ کواں کھودا اسی لئے اس نے اس مقام کا نام برصبہ رکھا کیونکہ وہیں ان دونوں نے خزم کھائی سو انہوں نے برصبہ میں احد کیا تب ابی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکول دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطیوں کے ملک کو لوٹ گئے تب ابراہم نے برصبہ میں جھو کا ایک درخت لگایا اور وہاں اس نے خداون سے جو عبدی خدا ہے دعا کی اور ابراہم بہت دنوں تک فلسطیوں کے ملک میں رہا موسیقی 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 موسیقی